یہ اللہ کے گھروں کو بند ہونا یا تعلیٰ لگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب کی شکل ہے بل زیادہ آنے پر جمام مسجد نے مسجد کو تعلیٰ لگا دیا کچھ نہیں لکھا ہوا صرف اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ شاید ان کے ٹیکس کی جو اتنے ٹیکس کی برمار ہے تو انہیں اب ٹیکس کا نام بھی بھول گیا ہے کہ اب کون سا ٹیکس ڈالیں سارے تو ڈال دی ہیں ہم بل کہاں سے دیں ہم ایکسپٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی حکومتی نمائندہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے اور وہ ہم سے رابطہ کرے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کوئی بندہ نہیں آیا ہم یہاں پہ اللہ کی عبادت کیلئے آتے ہیں ہم انٹر ہو گئے ہیں اور انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ حال آتا ہے مسجد کا اور اگر میرا کیمروین آپ کو دکھائے تو میرے یہ بالکل اکب میں وضو خانہ ہے اور یہ بلکل چھوٹا سا وضو خانہ کیونکہ یہاں پہ جو مجید ہے وہ بلکل چھوٹی ہے یہ بلکل چھوٹا سا وضو خانہ ب Tai اور یہ چار پانکھے یہ مجید کے اندر اینٹر ہوتے ہیں ناظرین مسجد کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو دو ایسی اس طرف لگے میں ہیں اور دو ایسی اس طرف لگے میں ہیں مطلب اس مسجد میں ٹوٹل چار ایسی لگائے گئے ہیں اور تقریباً ایک درجن کے قریب پنکھے ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ جب نمازی آتے ہیں تو پنکھے استعمال ہوتے ہیں ایسی استعمال ہوتے ہیں جس کی ویسے اس مسجد کا بل جو ہے وہ چھاسٹھ ہزار روپے آیا ہے اور احتجاجن اس مسجد کو تعلی لگا دیے گئے تھے انتظامی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا تھا کیا ضرورت پیش آئی کہ اس مسجد کو تعلی لگانے پڑے آئیے میرے ساتھ ناظرین مسجد کی انتظامیہ میرے ساتھ موجود ہے بات شد کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم سیر مجھے بتائیے گا یہ سارا اصل میں واقعہ ہے کیا مسجد کو تعلی لگا دیے گئے کیا وجہ تھے جی دیکھیں تالے جو لوگانے کے جو بڑی وجہ تھی نا وہ احتجاج تھا یعنی ایک کوٹسک تھا ہمارے ادھر 26 طریقوں لوگوں کو بل لائے ان کے ساتھ ہی مسجد کا بل لائیا تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ جتنے جتنے بل لائے جیسے ہی اہل محلہ جو کہ زیادہ تر گریب لوگوں پر مشتمل ہے ان کو بہت زیادہ بل لائے تو وہ نا شکیت کی صورت میں آئے کہ یہ بل ہمیں بہت زیادہ آئے ہیں تو اس کا کچھ کیا جائے اس کے بعد ہم نے مسجد کا بل دیکھا تو وہ بھی دو گناہ تھا یعنی پہلے جو عام روٹین میں بیس پچیس تیس زار کے اوپر چاہتا تھا تو ہماری مسجد کا بل بھی 66 زار آ گیا تو ہم نے پھر مسجد کے بار کٹھے ہو کر اپنا پوٹیسٹ کار کرانے کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنا پوٹیسٹ کار کراتے ہیں تاہاں کہ شاید یہ حکومتے وقت ہے ان تک ہماری واز پہنچ جائے اور یہ جو بلوں میں زیادہ بھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیں تو اسی سلسلے میں ہم سب لوگ مسجد کے بار کٹھے ہوئے سب اپنے اپنے بل لے کر اس میں مسجد کا بل بھی تھا تو جب ہم نے مسجد کا بل دیکھا وہ 66 زار تھا تو جو ہمارے پاس جمع شدہ پیسے تو وہ کم تھے تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی مسجد کا بل جمع کرانے کے لیے جب ہم نے اہل علاقہ کے لوگوں سے بات کی یار اس طرح مسجد کا بل بھی بہت زیادہ آگیا ایک دن کی تریخ رہ گئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی بہت زیادہ بل لائے ہیں تو اب ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ ہم مسجد کا بل بھی ادا کرسے گئے ہم اپنا گھر کا با مشکل جمع کرائیں گے ہو سکتا ہے نہ کرائیں تو اس لئے آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں تنگ نہ کریں تو پھر اسی پریشانی کے عالم میں ہم نے مسجد کے تعلیٰ لگا کر اپنا احتجاز رکارڈ کرائیا تاں کہ لوگوں تک ہماری وعظ پہنچے تو بسیکلی یہ بلوں کی جو زیادتی ہے اور ان میں جو دگنے چگنے ٹیکس لگے ہیں یہ وجہ بنی مسجد کو تعلیٰ لگانے کی کہتے ہیں کہ جب مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں تو اس بستی پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے نراض ہے کیا سکتے ہیں آپ کہ آپ نے مسجد کو تعلیٰ لگایا لوگوں نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا جی دیکھیں یہ اللہ کے گھروں کو بند ہونا یا تعلیٰ لگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب کی شکل ہے کیونکہ جب یہ قیامت کے قریب یہ سارے واقعات ہوں گے جب مساجد جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا اور یہ سارے معاملات قیامت کے ہیں لیکن جو صورتحال اب بند گئی ہے یا جتنا بندوں کی ہوش اور بات زعفہ ہو چکا ہے تو میرے خیال میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جیانا یہ قومت وقت نے بنا دیا لوگوں کے لیے جو تو قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ پتہ نے کب بانی ہے لیکن یہ بندوں کی شکل میں اب ہر مہینے لوگوں کے اوپر جو قیامت برپا ہے تو یہی جو قیامت ہے اس کا سماعت قربانہ تمام مساجد میں دیکھیں گرمی ہے ہر محجد میں نمازیوں کی صورت کے لیے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں ایسی بھی لگے ہوئے ہیں اس مسجد میں کیا کیا چلتا ہے جب نمازی یہاں پہ آتے ہیں دیکھیں مسجد میں باوقت ضرورت جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے کوئی پانچ منٹ پہلے جو مسجد کا موزن ہوتے ہیں جو ذمہ دران ہوتے ہیں وہ آ کے تین چار پنکھے چلاتے ہیں اور ایک ایسی اور ایک چلہ چلا دیتے ہیں تاں کہ تھوڑی سے مسجد میں تھنڈی کو ہو جائے تو اسی دران اوزان ہوتی ہے اوزان کے ٹھیک پندرہ منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے دس پندرہ منٹ کا درانیاں جماعت کا ہوتا ہے تو اوورال آدھا گھنٹہ یہاں آپ اسے پونہ گھنٹہ کر لیں صرف اتنی بتی استعمال ہوتی ہے اور ایسی کا پورے دن کا جو اس کا درانیاں نکالیں آدھا پونہ گھنٹے کا دائی سے تین گھنٹے جو ہے اوورال پورے دن میں مسجد میں لائٹ استعمال ہوتی ہے تو آپ خود دن دادا کر لیں گے ڈائی سے تین گھنٹے میں سارے دن میں کتنی لائٹ استعمال ہو سکتی ہے مجھے بتائیے گا چھہ سٹھ ہزار پیا بیل لائیا ہے تو اس میں ٹی وی ٹیکس بھی شامل کیا گیا ہے کیا مساجد میں ٹی وی بھی چلتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو ٹیکسز کی برمار ہے اس میں سب سے پہلے مسئول بجلی ہے ساڑھے آٹھ سو روپے ٹیلی وزن کی فیس ہے یہ میرے خواہل میں پینتیس روپے ہے ٹھیک ہے مسجد میں پینتیس سو روپے پانتیس سو یہ مسجد میں تو نہیں چالتے اس کے بعد جنرل سیل ٹیکس ہے وہ ہے 6588 رپے یعنی کہ 6588 رپے جنرل سیل ٹیکس ہے اس کے بعد انکم ٹیکس ہے وہ ہے 3249 رپے اس کے بعد آگے آ جاتا ہے فادر ٹیکس ہے ٹھیک ہے وہ ہے 1386 رپے اور آگے آ جاتا ہے جو آج تک میرے خیال میں آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی ہے ہمارے لیے بھی نہیں ہے ہم اس کو سمجھے کی کوشی کریں لیکن سمجھ نہیں رہے مزید ٹیکس ہے مزید ٹیکس ہے مزید ٹیکس کی صورت میں کون کون سے مزید ٹیکس ہے کچھ نہیں لکھا ہوا صرف اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کی جو اتنے ٹیکس کی برمار ہے تو انہیں اب ٹیکس کا نام بھی بھول گیا ہے کہ آپ کون سا ٹیکس دالیں سارے تو ڈال دی ہیں تو انہوں نے مزید ٹیکس ڈال دیا ہے جو میں کہی تھا بغیرہ بغیرہ ٹیکس تھے ناظرین یہاں پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کا بل جو ہے وہ یہاں پہ 66000 روپے آیا ہے اور جب وہ بل دیکھا گیا تو اس میں ٹی وی ٹیکس شامل کیا گیا ہے جو 35 روپے ہے ٹی وی ٹیکس شامل کیا گیا ہے اب مساجد میں تو یہاں پہ ٹی وی نہیں چلتے تو یہاں پہ ٹی وی ٹیکس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے مساجد کو پہ ٹی وی ٹیکس شامل کر دیا مساجد کے بلوں میں مساجد کے اندر آپ نے ٹی وی ٹیکس شامل کر دیا کیا ضرورت پڑی یہ اللہ کے عذاب کو آواز دینے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ مساجد کو بھی یہاں پہ ٹی وی ٹیکس دیں گے کیا مساجد میں تو فلمیں نہیں چلتی مساجد میں تو عبادت ہوتی ہے مساجد میں تو یہاں پہ ڈرامے نہیں دیکھے جاتے مساجد میں تو لوگ آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹی وی ٹیکس شامل کر دینا ایک س سوال یہ نشان ہے ہماری حکومت کے اوپر سر مجھے بتائے گا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کسی حکومتی عہد دران نے آپ سے رابطہ کیا یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں جھوٹ بولنے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور آگ کی طرح پھیلی ہمیں بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ وائرل ہوگی لیکن اس کے بعد ہم ایکسپٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی حکومتی نمائندہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے ان کا کوئی بندہ یا ان کے توسل سے کوئی بندہ آئے اور وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہم سے پوچھے جی آپ کا مسئلہ کیا ہے یا شاید اوپر سے جو متعلقہ ایس ڈیو ہے وائپڈا کا اس کو کوئی فون آ جائے وہ اپنے کوئی بندے بیجے یار جائیں یہ مسجد کا مسئلہ کیا ہے پتہ کریں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کوئی بندہ نہیں آیا اور آپ کے لئے بھی شاید یہ حران کنو کہ یہ جو حلقہ ہے یہ این ایک سون نیس ہے اس سے مریم نواز پہلے ایم این اے کا لیکشن جیتی انہوں نے یہ شیٹ چھوڑ دی کیونکہ وہ وزیر اللہ پنجاب منتقب ہوگی اس کے بعد یہاں سے علی پرویز ملک وہ منتقب ہوئے باریک سریعت سے اور اس علاقے سے کوٹلی گازی سے مریم نواز بھی جیتی علی پرویز ملک بھی جیتا اور علی پرویز ملک اس وقت جو تو پاور ڈویزن ہے یعنی جس کو ہم واپڈا کہتے ہیں اس کے وفاقی وزیر ہیں تو کم از کم انہیں اپنے حلقے کی یہ واضح سننی چاہیے تھی تو اپنے حلقے کی واضح سن کے اپنے جو ان کی یہ حلقہ ہے یہاں ان کی داد رسی کے لیے ہی کسی کو چھوٹا سا پھر فون کر دیتے ہیں تو شاید ہماری مسجد کے ساتھ دیگر مساجد کے لیے بھی سانی پیدا ہو جاتی لیکن افسوس کے ساتھ پیسا نہیں ہوا ناظرین مسجد کی انتظامیہ مرسا موجود تھی آپ نے دیکھا کہ جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی اس مسجد کی کہ مسجد کو تعلی لگا دیا گئے ہیں لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ مسجد کو تعلی کیوں لگایا گیا آپ لوگوں سے پیسے ہی کٹھے کرتے آپ کسی حکومتی عہد داران سے رابطہ کرتے کہ وہ یہاں پہ آتے اور مسجد کا بل جو ہے اس پہ آپ کی معاونت کرتے آپ کی مدد کرتے اسے کم کروانے میں یہاں مسجد کا بل معاف کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جو بابا جی یہاں پہ ویڈیو بنا رہے تھے وہ احتجاجن ویڈیو انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہ پھر یہاں سے چلے گئے در گئے کہ کوئی یہاں پہ آئے گا اور میرے پہ سوال اٹھائے گا کہ تم نے یہ ویڈیو کیوں بنائی وہ یہاں سے چلے گئے وہ ان کا کوئی یہاں پہ نامنشاہ نظر نہیں آرہا وہ یہاں پہ نہیں موجود ہیں وہ ڈر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور آپ کو مسجد کی ساری میں نے صورتحال دکھائی کہ یہاں پہ کیا کیا چیز یوز ہوتی ہے پنکھے کس ٹیم یوز ہوتی ہے کتنے پنکھے لگے میں ہیں کتنے ایسی لگے میں ہیں یا یہاں پہ اور کون کون سی ایشیا یہاں پہ موجود ہیں جو الیکٹری سیٹی بل جو ہے جس پہ آ سکتا ہے آپ کو میں نے تمام تر چیزیں دکھائیں اسی کے ساتھ اپنے میرزبان مجاہد لسنگ کو ازازت دیجئے اور دیکھتے رہیے پی ایس پی کے جی ڈیجیٹل اللہ نکے باہر اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے پی ایس پی کے جی ڈیجیٹل اس کے بعد آگے آ جاتا ہے فادل ٹیکس ہے ٹھیک ہے وہ ہے تینہ سو چھاسی روپے اور آگے آ جاتا ہے جو آج تک میرے خیال میں آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی ہے ہمارے لیے بھی نہیں ہے ہم اس کو سمجھے کی کوشش کریں لیکن سمجھ نہیں رہے مزید ایکٹس مزید ٹیکس مزید ٹیکس کی صورت میں کون کون سے مزید ٹیکس ہیں کچھ نہیں لکھا ہوا صرف اس کی ہیڈنگ یہ ہے شاہد ان کے ٹیکس کی جو اتنے ٹیکس کی برمار ہے تو انہیں اب ٹیکس کا نام بھی بھول گیا ہے کہ اب کون سا ٹیکس سارے تو ڈال دی ہیں تو انہوں نے مزید ٹیکس ڈال دیا ہے ڈال دی ہیں مزید ٹیکس آگیا ہے یہاں پر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کا بل جو ہے وہ یہاں پہ چھہ سٹھ ہزار روپے آیا ہے اور جب وہ بل دیکھا گیا تو اس میں ٹی وی ٹیکس چامل کیا گیا ہے جو 35 سو رپیہ ٹی وی ٹیکس شامل کیا گیا ہے اب مساجد میں تو یہاں پہ ٹی وی نہیں چلتے تو یہاں پہ ٹی وی ٹیکس کی کیا ضرورت پیش آئی کیا آپ نے مساجد کو بھی ٹی وی ٹیکس شامل کر دیا مساجد کے بلوں میں مساجد کے اندر آپ نے ٹی وی ٹیکس شامل کر دیا کیا ضرورت پڑی یہ اللہ کے عذاب کو آواز دینے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ مساجد کو بھی یہاں پہ ٹی وی ٹیکس دیں گے کیا مساجد میں تو فلمیں نہیں چلتی مساجد میں تو عبادت ہوتی ہے مساجد میں تو یہاں پر ڈرامیں نہیں دیکھے جاتے مساجد میں تو لوگ آتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہاں پر ٹی وی ٹیکس شامل کر دینا ایک سوالیاں نشان ہے ہماری حکومت کے اوپر سر مجھے بتائیے گا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کسی حکومتی عہدہ دران نے آپ سے رابطہ کیا یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں جھوٹ بولنے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور آگ کی طرح پھیلی ہم میں بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ وائرل ہوگی لیکن اس کے بعد ہم ایکسپٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی حکومتی نمائندہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے ان کا کوئی بندہ یا ان کے توسل سے کوئی بندہ آئے اور وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہم سے پوچھے جی آپ کا مسئلہ کیا ہے یا شاید اوپر سے جو مطلقہ ایس ڈیو ہے اس کو کوئی فون آ جائے وہ اپنے کوئی بندے بیجے یا جائیں یہ مسجد کا مسئلہ کیا ہے پتہ کریں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ کوئی بندہ نہیں آیا اور آپ کے لیے بھی شاید یہ حران کن ہو کہ یہ جو حلقہ ہے یہ اے ایک سو انیس ہے اس سے مریم نواز پہلے ایم این اے کا لیکشن جیتی انہوں نے یہ شیٹ چھوڑ دی کیونکہ وہ وزیر اللہ پنجاب منتقب ہو گی اس کے بعد یہاں سے علی پرویز ملک وہ منتقب ہوئے باریک سریعت سے اور اس علاقے سے کوٹلی گازی سے مریم نواز بھی جیتی علی پرویز ملک بھی جیتا اور علی پرویز ملک اس وقت جو پاور ڈویزن ہے یعنی جس کو ہم واپڈا کہتے ہیں اس کے وفاقی وزیر ہیں تو کم از کم انہیں اپنے حلقے کی یہ آواز تو سننی چاہیے تھی تو اپنے حلقے کی وات سن کے اپنے جو ان کی یہ حلقہ ہے یہاں ان کی داد رسی کے لیے ہی کسی کو چھوٹا سا پہ فون کر دیتے ہیں تو شاید ہماری مسجد کے ساتھ دیگرم ساجد کے لیے بھی سانی پیدا ہو جاتی لیکن افسوس کے ساتھ پہ ایسا نہیں ہوا ناظرین مسجد کی انتظامیہ مرسا موجود تھی آپ نے دیکھا کہ جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی اس مسجد کی پیسے ہی کٹھے کرتے آپ کسی حکومتی عہد دران سے رابطہ کرتے کہ وہ یہاں پہ آتے اور مسجد کا بل جو ہے اس پہ آپ کی معاونت کرتے آپ کی مدد کرتے اسے کم کروانے میں یہاں مسجد کا بل معاف کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جو بابا جی یہاں پہ ویڈیو بنا رہے تھے وہ احتجاجن ویڈیو انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہ پھر یہاں سے چلے گئے ڈر گئے کہ کوئی یہاں پہ آئے گا اور میرے پہ سوال اٹھائے گا کہ تم نے یہ ویڈیو کیوں بنائی وہ یہاں سے چلے گئے وہ ان کا کوئی یہاں پہ نامنشاہ نظر نہیں آرہا وہ یہاں پہ نہیں موجود ہیں وہ ڈر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور آپ کو مسجد کی ساری میں نے صورتحال دکھائی کہ یہاں پہ کیا کیا چیز یوز ہوتی ہے پنکھے کس ٹیم یوز ہوتے ہیں کتنے پنکھے لگے ہمیں کتنے ایسی لگے ہمیں ہیں یا یہاں پہ اور کون کون سی ایشیا یہاں پہ موجود ہیں جو الیکٹریسٹی بل جو ہے جس پہ آ سکتا ہے آپ کو میں نے تمام تر چیزیں دکھائیں اسی کے ساتھ اپنے میرزبان مجاہد لسنگ کو ازازت دیجئے اور دیکھتے رہیے پی ایس پی کے جی ڈیجیٹل اللہ نکے باہر اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے